بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم جس طرح بچوں کی والدین کے لیے پرورش کرنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح بڑھاپے میں اولاد کے لیے والدین کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل کام ہے چونکہ موجودہ دور کی تیز زندگی میں بعض لوگوں کے لیے اپنے والدین کی دیکھ بھال ناممکن ہو جاتی ہے اس لیے وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے مناسب لوگوں کا انتظام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے نرسنگ ہوم ہی ایک واحد سہارا ہوتا ہے اور یوں یہ لوگ اپنے والدین کو بڑھاپے میں نرسنگ ہوم بھیج دیتے ہیں اکثر نرسنگ ہوم بڑھے افراد کی اچھی طرح دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اس لیے یہی جگہ بڑھوں کے لیے بعض لوگ اچھی تصور کرتے ہیں لیکن آئینے کا تاریخ روپ اکثر لوگوں سے چھپا ہی رہتا ہے اسی وجہ سے ہی دنیا میں بڑی تعداد میں ایسے نرسنگ ہومز بنائے گئے ہیں جہاں بڑھوں کو عزت دی جاتی ہے بدقسمتی سے کچھ نرسنگ ہومز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ایسا ماحول رکھنے میں ناکام رہے ہیں ایک شخص جس کا نام کامل تھا اس نے اپنی بڑھی ماں ایلن کو ایک نرسنگ ہوم میں رکھنے کا فیصلہ کیا اس کو یقین تھا کہ نرسنگ ہوم میں اس کی ماں کی بڑی ہی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے گی لیکن بدقسمتی سے وہ غلط توقعات کر بیٹھا تھا کیونکہ اس کی ماں کی دیکھ بھال کرنے والوں کی نا تو عداد اور نہ ہی حرکات ٹھیک تھیں ان خطرناک حالات کو جانتے ہوئے کامل نے ماں کے کمرے میں ایک خفیہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا تاکہ وہ سب کچھ دیکھ کر بات کی تہہ تک پھنچ سکے لیکن کیمرے کی ریکارڈنگ میں جو سامنے آیا وہ دیکھ کر کامل کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی ایلن کو الزائمرز کی بیماری لاحق تھی جس بیماری میں مریض کچھ یاد نہیں رکھ پاتا اور اس کی سوچنے اور سمجھنے کی دونوں ہی صلاحیتیں وقت کے ساتھ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں ایلن شروع میں تو اپنی دیکھ بھال کر لیتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بیماری زیادہ ہوتی گئی اور ان سارے حالات کے پیش نظر اس کی بیٹے کامل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو ایک نرسنگ ہوم میں چھوڑے گا جہاں چوبیس گھنٹے اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا اسی طرح اس کی بڑی ماں کو بھی دیکھ بھال کرنے والے مل جائیں گے اور یوں وہ رفتہ رفتہ صحت مند ہو جائے گی کافی تلاش کے بعد کامل نے اپنی ماں کے لیے ایک اچھی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کامل سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں خوش رہے گی لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے غلط تجربہ ثابت ہوگا دوسرا ہی دن کامل اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے کر اس نرسنگ ہوم میں آ تو گیا لیکن اسے یہاں پر کچھ عجیب سے محسوس ہو رہا تھا یہ نرسنگ ہوم اس کے توقعات کے مطابق نہیں تھا وہ جب بھی اپنی ماں سے ملنے آتا ہمیشہ کی طرح اسے نرسنگ ہوم کے سٹاف کی اکتاہٹ اور لاپرواہی محسوس ہوتی آخر کامل کو ایک بالکل واضح ثبوت اپنی ماں کے آنکھ پر کالے رنگ کے دھبے کی صورت میں ملا سٹاف سے اس نے تفتیش کی تو پہلے تو انہیں جواب ہی نہ دیا اور بات ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی لیکن پھر انہیں کہا کہ اس کی ماں باتھروم میں گر گئی تھی اس وجہ سے اس کی آنکھ کے نیچے یہ چوٹ کا نشان آیا ہے کامل کو اس بات پر بالکل بھی یقین نہ آیا اور ادھر اس کی ماں کی یاداشت آئے روز کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جارہی تھی اور وہ ان سے بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ آپ کو یہ چوٹ کیسے آئی جب کئی دن تک اس کو کوئی جواب نہ ملا تو اس لڑکے نے سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا اور ایک خفیہ کیمرہ خرید کر اپنی ماں کے کمرے میں لگا دیا کیونکہ ہر بیٹے کی طرح کامل کو بھی اپنی ماں کی بہت فکر لاحق تھی ایک ہفتے کے بعد جب اس نے ساری ریکارڈنگ پلے کی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی ریکارڈنگ میں ان لوگوں کے کام بالکل سامنے نظر آ رہے تھے صبح صبح ہی ایک سٹاف میمبر ایلن کے کمرے میں آتا ہے اور نئی بیڈ شیٹ تو ڈالتا ہے لیکن بیڈ شیٹ ڈالنے سے پہلے بڑی ماں کو ذہنی عذیت دینے کے لیے بیڈ شیٹ سے اپنی ناک صاف کرتا ہے کامل نے دیکھا کہ دن کو دو سٹاف میمبر چھپ کر اس کی ماں کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور کیمرے کی ریکارڈنگ میں گلچھرے اڑاتے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں ادھر اس کی ماں ڈری سہمی اپنے بستر پر پڑی دیکھی جا سکتی ہے کامل نے اس حصے کو آگے کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی ڈر گیا لیکن اس کی ماں کی زندگی کا مسئلہ تھا اس لیے وہ آگے بھی دیکھنے لگا اگلے ہی دن ایک اور صاحب اس کی ماں کے کمرے میں آتے ہیں اور اس کی ماں کے لیے رکھی جانے والی کھانے کی چیزیں چوری کر لیتے ہیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا اور باقی سٹاف کا کوئی بندہ ادھر نظر نہیں آ رہا تھا مزید اس نے جو دیکھا اس کو دیکھنے کے بعد کامل کا خون کھولنے لگا ایک سٹاف ممبر آتا ہے اور اس کی ماں کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اس کے علاوہ اس کی ماں کا پیمپر تبدیل کرتے ہوئے اس کے ساتھ نازیبہ حرکات بھی کرتا ہے یہ دیکھ کر کامل کو بہت غصہ آیا اور یہ تمام باتیں اس کے لیے ناقابل برداشت تھیں اس کو پتا تھا کہ اب اسے ہی کچھ کرنا ہوگا اس لیے اس نے ریکارڈنگ کی ایک کاپی میڈیا اور ایک کاپی نرسنگ ہوم کے ڈائریکٹر کو بھی دی سارا معاملہ کھل چکا تھا اور اس کے پاس ثبوت موجود تھے اس لیے نرسنگ ہوم کے ڈائریکٹر نے یقین دھانی کروائی کہ وہ ضرور کسوروار کو سزا دے گا کامل نے ان کی بات عمر مزید اعتبار نہ کیا اور اپنی ماں کو وہاں سے لے کر گھر چلا گیا مگر بدقسمتی سے کچھ ہی سالوں میں اس کی ماں فوت ہو گئی اور سات بچوں کی یہ ماں اولاد کی طرف سے وقت پر دیکھ پھال نہ کی جانے کی وجہ سے منو مٹی تلے جاس ہوئی ایلن خود ایک نرس تھی اور دوسری جنگ عظیم میں اس نے اپنے ملک کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی تھی لیکن آخر میں اس کو اپنے ہی شعبے کے لوگوں سے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہیرو تھی لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ایلن کو اپنے ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے برے لوگ ہی ملے ملک پاکستان میں ہم لوگ اپنے والدین کا مرتے دم تک خیال رکھتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ روایات کبھی خط نہ ہوں ورنہ انجام سے ناظرین بخوبی واقف ہو چکے ہیں ناظرین محترم جو بڑھے بڑھوں کی دیکھ بھال کرنے والے ادارے میں ہوتے ہیں ان کا کوئی یارو مددکار نہیں ہوتا اگر جا یہ بات بڑی ہی دکھ دینے والی ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اکثر خاندان اپنے بڑھے والدین کی دن رات دیکھ بھال نہیں کر پاتے بدقسمتی سے کچھ ایسا ہی اس انانوے سالہ بڑھے شخص کے ساتھ بھی ہوا جارجس کرم کو الزائمرز کی بیماری تھی اور وہ اب کینیڈا کے شہر اٹاوا میں رہتا تھا جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اس کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا بھی بے حد مشکل ہو گیا خود کھانا کھانے سے لے کر کپڑے پہننے تک ہر کام ہی جارجس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا اگرچہ ان کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا اور اب وہ کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ اپنے والد کے لیے ایک اچھا اور بہترین سمجھا جانے والا نرسنگ ہوم ڈھونڈ لیں جارجس کے خاندان نے بہت کوشش کر کے ایک اچھی ساکھ والے اولڈ ہوم کو ڈھونڈا اور انہیں وہاں منتقل کرا دیا ایک دن جب جارجس کا پوتا اپنے دادا سے ملنے آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے ڈینیل نسوکہ اپنے دادا سے ملا تو اس نے اس کے چہرے پر زخم کے نشانات دیکھے نہ صرف ایک بار بلکہ اس نے کئی بار اپنے دادا کے چہرے پر یہ نشان دیکھے اور جب بھی اس نے ذمہ داران سے پوچھا تو انہیں محض ایک ہی بات بتائی کہ وہ بیٹ سے گر گیا تھا شروع میں تو سارے خاندان نے ہی سوچا کہ یہ ایک معمولی سا حادثہ تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب جارجس کی حالات بہتر نہ ہوئے تو ان کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا ڈینیل کا شک دور نہ ہوا اور اس نے اپنے دادا کے کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ لگانے کا فیصلہ کیا ڈینیل نے سٹاف کے کچھ قابل اعتبار لوگوں کو بھی اس ایش ڈی کیمرے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا تاکہ بعد کی تہ تک پہنچا جا سکے ان لوگوں نے بھی انہیں منع نہیں کیا کیونکہ ان کے شکوک بھی بجا تھے اور وہ خود بھی جارجس کے چہرے اور جسم پر چوٹ کے نشان دیکھ سکتے تھے جب اس فیملی نے اس سرویلنس کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کی کہ فوٹیج دیکھی تو ہر کسی کو ہی حیرت کا جھٹکا لگا شیش یاو نام کا جارجس کا کیر ٹیکر ان کو اس ویڈیو میں نظر آیا اس کو جارجس کے ہاتھ زبردستی بانتے ہوئے دیکھا گیا جارجس جو کہ اب بات کرنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا اس کو خود کو بچاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں انہیں دیکھا کہ ان کی دیکھ پھال پر معمور شیش یاو نام کا یہ شخص اس کو ادھر ادھر دھکا بھی دیتا رہا جارجس نے ایک ٹیشو نکالا اور جب وہ تیسرا ٹیشو نکال چکا تو اس وقت شیعو اس بوڑے کو مکے مارنے لگا اس کے مکوں کی آواز بالکل واضح طور پر سونی بھی جا سکتی تھی یہ دیکھ کر ہر کسی کو ہی دلی دکھ ہوا کیونکہ جارجس بوڑا بھی تھا اور اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا اور اس سے بھی دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ جارجس اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ڈینیل نے ویڈیو دیکھ کر فوراں سے اپنے انکل کو کال کی جو کہ اس کے دادا کے لیے کوئی فیصلہ لے سکتے تھے پھر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر فوراں سے نرسنگ ہوم کے لیے نکلا تاکہ رات گیارہ بجے کی شفٹ بدلنے سے پہلے وہ حسبتال پہنچ سکے راستے میں اس نے پولیس کو بھی کال کر دی اور پولیس والوں نے پہنچتے ہی شعاو کو گرفتار کر لیا اور ہتکڑی لگا کر اس کو تھانے لے گئے شعاو کو اس کی نوکری سے بھی نکال دیا گیا تھا جارجس کو فوراں سے حسبتال لے کر جائے گیا جارجس کا ایک سیٹی سکین کیا گیا لیکن اس کو خوش قسمتی سے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی چیک اپ کرنے اور کچھ ٹیسٹس کے بعد جب مکمل تسلی ہوئی تو یہ لوگ اس کو گھر لے آئے اسی دوران گیری جے لانس آم سٹرانگ لانگ ٹرم ہوم کے منیجر نے اس سارے خاندان سے معذرت کی اور اس نے کہا کہ ہم اس طرح کے واقعے کو کسی بھی طرح برداشت نہیں کرتے اس بدترین تجربے کے باوجود اس کی فیملی نے جارجس کو اسی جگہ رہنے دیا کیونکہ ان کو بھی پتا چل چکا تھا کہ شیشیاو کو نوکری سے نکالنے کے بعد اب جارجس اس جگہ ان لوگوں کی نگداشت میں اچھی زندگی گزار سکے گا اس کے علاوہ کسی نئے جگہ اس کو شفٹ کرنے سے جارجس کی صحت مزید بگڑ سکتی تھی اب جارجس کی فیملی اپنے دادا اور والد کی صحت پر مزید محنت کر رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ وہ جب تک اس جگہ موجود ہے اس کو کسی بھی قسم کی مزید تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے